السلام علیکم ناظرین خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قدیشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے نامزد نگرہ وزیرعالہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر آج اپنے عودے کا حلف اٹھائیں گے ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے گزشتہ روز چیف سیکیٹری سندھ سحیل راجپور اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن جو ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات کے دوران جو ہے ان کو نگرہ وزیرعالہ بننے پر مبارک بات بھی دے دی اور اب جو ہے مقبول باقر کے آنے کے بعد سسٹم کے گرد گھیرہ مزید تنگ ہوگا اطلاعات یہ ملی ہے جو ہم آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکے تھے کہ تمام فائلیں اور دیگر شواہد جو ہیں وہ اکھٹے کر لیے گئے ہیں حساس ادارے جو ہیں وہ مسلسل نگرانی کر رہے تھے تمام معاملات کی اور آخری وقت میں بڑی بترین صورتحال تھی جب حکومت اپنی مدت پوری کر رہی تھی تو پیسے وصول کرنے کی جو ہے بڑی بترین صورتحال سامنے آئی تو اس وقت جو ہے یہ تمام فائلیں جو ہے وہ آلہ حکام مرتب کر رہے تھے اور اس بار انہوں نے شواہد کے ساتھ مرتب کی ہیں کہانیاں بہت ساری سامنے آئیں ائرپورٹ کے اوپر بھی اے جی مجید کو روکا گیا جو کہ سسٹم کا ایک اہم کردار سمجھا جاتا ہے لیکن تین گھنٹے بعد اسے واپس بھیج دیا لیکن تین گھنٹے بعد دوبارہ گھر آنے کے بعد اسی دن صبح جو ہے اے جی مجید ملک سے جانے میں کامیاب ہو گئے ایک ایس ایس پی کو بھی روکا گیا تھا لیکن وہ بھی چلے گئے اور اب جو ہے وہ سسٹم کے گھرد گھیرہ تنگ کرتے ہوئے مزید بھی اطلاعات ملی ہے کہ سکیم تین تیس سے بھی کسی کو حراست میں لیا ہے اور اس کو بھی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ آئل ڈیزل کے جو کسٹم کا میگا کرکشن سکینڈل چل رہا ہے اس کے اندر بھی جو ہے جو ملوث تھا ایک پولیس اہلکار اسے بھی حراست میں لیا گیا ہے اب مزید جو ہے وہ ان سے چھانبین کا سلطہ جاری ہے اب ان کے کل حلف اٹھائیں گے اس کے بعد کابینہ بنے گی اور کابینہ کے بعد کابینہ کی تشکیل کے بعد اس سسٹم کے خلاف کیا کاروائیاں ہوتی ہیں یہ دیکھنا باقی ہے الیکشن کمیشن نے لیٹر جاری کیا کہ تمام سی پی او ڈی آئی جیز ایس ایس پیز ڈی ایس پیز کمیشنرز ڈپٹی کمیشنرز اسسٹن کمیشنرز سمیت تمام انتظامی مشینری کو تبدیل کیا جائے یہ الیکشن کمیشن نے چیف سیکیٹری سندھ کو اس کا حکم دیا ہے اس کے بعد دو لیٹر نکلے تھے ایک میں پابندی کا لیٹر نکلا اور تبادلو تقدیوں پر پابندی ہے اور اس سے کب یہ لیٹر نکلا تو یہ متضاد لیٹر جو تھے اس نے اعلیٰ حکام کو چکڑا کے رکھ دیا تھا کہ یہ کیا ہے لیکن اصل میں یہ لیٹر یہ تھا کہ ان تمام کو تو چینج کرنا ہے جو کہ الیکشن پر اصل انداز ہو سکتے ہیں اور باقی دوسرے میں جیسے محکمہ ایجوکیشن ہے اور دیگر محکموں میں تبادلو اور تقدیوں پر پابندی آیت کر دی گئی ہے اس کا بھی لیٹر آج جاری کر دیا گیا ہے معلوم یہ وہ ہے کہ فیرستیں تیار ہو گئی ہیں آئی جی سندھ کے لیے عمران یاکوب منحاس جو ہیں وہ مضبوط ترین امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اس سے کب جو ہے امیر شیخ خالق شیخ جاوید اوڈو کے نام بھی چلے تھے تو وہ بھی آ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ نہیں آ سکتے لیکن اس وقت جو نام ہے جس کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران یاکوب منحاس کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے کیونکہ اب جو وزیر اعلی بنیں گے نگنا وزیر اعلی مقبول باکر تو ان کی منظوری سے تمام چیزیں ہوں گی اور جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ نہ وہ سفارش سنتے ہیں نہ سفارش پر کام کرتے ہیں اسی وجہ سے دو ہزار تیرہ میں کوٹ روٹ پر ان پر ریموٹ کنٹرول دھماکہ بھی ہوا تھا تو انہوں نے اپنی جو سروس تھی وہ بہت اچھے طریقے سے گزاری اور ان کا نام اب آیا ہے سامنے تو یہ آج حلب بھی اٹھائیں گے اور اب دیکھتے ہیں جبکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے لیے منیر شیخ سینئر کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ایک نام خادم رند کا بھی چلنا تھا جو ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ ہے اب منیر شیخ کا بھی نام آ رہا ہے جو کہ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن ہے اس کے علاوہ جو فہرستیں مرتب کی گئی ہیں اس فہرستوں کے اندر ڈی آئی جی ایسٹ کے لیے جو ہے تارک دھارے جو کا نام جو ہے وہ چل رہا ہے ویسٹ کے مضبوط امیدوار آمیر فاروقی ہیں اور ایس ایس پی زبین نظیر کا نام ملیر کے لیے حسن سردار کا نام ایسٹ کے لیے ایس ایس پی شاجان خان کا نام جو ہے وہ قرنگی کے لیے اس کے علاوہ فاروق بجرانی معروف عثمان اور تائین نورانی ان کے نام بھی جو چل رہے ہیں وہ بھی کسی ظلے میں تائنات ہو سکتے ہیں اس نگرہ حکومت میں معلوم یہ وہ ہے کہ اب جو ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی کا عوضہ جو ہے گریڈ بائیس کا کر دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ بائیس گریڈ کا آئی جی اور چیف سیکرٹری تائینات کیا جا سکتا ہے تو جس کے لیے پھر عمران جاکوب مناز جو ہیں وہ بائیس گریڈ میں نہیں ہیں نہ ہی منیر شیخ ہیں تو پھر کوئی تیسرا نام بھی آ سکتا ہے لیکن فیلحال جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں یہ مضبوط امیدوان ہے اور بائیس گریڈ کا جو فیصلہ کیا گیا ہے تو اس پر اب کون آتا ہے کون نہیں آتا وہ دیکھنا باقی ہے تبادلوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس میں ڈی آئی جی اسفر محصر فیض اللہ قریجو یہ دو نام بھی ہیں جو کسی بھی زون میں ڈی آئی جی لگ سکتے ہیں یا اندون سند یا کراچی میں اس کے تبادلوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں آج جو ہے گزشتہ روز اس پی انویسٹیکیشن ٹو علی مردان خوصوں کو لگا کر وہاں سے کامران خان کو ہٹا دیا گیا ہے جبکہ ایس ایس پی ٹریفک کورنگی تاہیر نورانی کو ہٹا کر اور شفقت چانڈیوں کو لگایا گیا تو یہ اب ایک جھکٹ چلنا شروع ہو گئے جب بھی نگرہ گورنمنٹ آتی ہے تمام چیزیں ہوں گی جیسے سسٹم کے گرد گہرہ تنگ کرنے کی بات ہے تو اگر کے ڈی اے کے جو محمد علی شاہ انہیں بھی ہٹا دیا گیا جو کہ سیویل ایویشن کی زمین کا ایک بہت بڑا تنازہ سامنے آیا تھا تو ان کو بھی ہٹایا گیا جس سے یہ ایسا بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ سسٹم کے گرد گہرہ تنگ ہوگا اور اب یہ افسران جن کے نام ہیں ان میں ایک افسر میں آپ کو بتاؤں جو کہ ڈاکٹر دزوان ہے ایس ایس پی جو کہ اس وقت پنجاب میں تائینات ہیں ان کے لیے بھی معلوم یہ چل رہا ہے کہ انہیں کراچی لایا جا سکتا ہے کیونکہ سندھ حکومت سے ماضی میں تنازے کی وجہ سے انہوں نے کئی رپورٹس دی تھی اور اس کے بعد ان کی خدمات پنجاب پولیس کے حوالے کر دی گئی تھی تو اب ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ بھی ان کو کراچی لاکر کوئی اہم پوسٹ پر ان کو تائینات کیا جا سکتا ہے اب وقت بتائے گا کہ جن کے نام چلنے ان میں کون تائینات ہوتا ہے اور سسٹم کے گرد کتنی کاروائیاں ہوتی ہیں اپنے حضر سمید قدیشی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بانے زی وان ٹین نیوز خبر کی اصل خبر